السلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر بین الاقوامی اہمیت کے حامل وادی کلاش کی سڑکوں پر پاکستان بننے کے بعد پہلی بار کام شروع ہوا جس ایک طرف اگر مقامی لوگوں کو سفری سہولیات میں اثر ہوگی تو دوسری کلاش کے رنگا رنگ تقریبات کو دیکھنے کے لیے آنے والے ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو بھی عام دورفت میں آسانی ہوگی تفصیل گلہمات پاروکی کی اس ریپورٹ میں بڑی دیرے کردی محرومان آتے آتے بین الاقوامی اہمیت کے حامل وادی کلاش کی سڑکوں پر پاکستان بننے کے پہلی بار کام شروع ہوا ڈیپٹی کمیشتر لور چترال نے ان سڑکوں کے افصادہ کیا نیشتر ہیوے اتراتی کی پروجیٹ ڈائریکٹر عرفی قالم نے ان منصوبوں کی تفصیل بتائی اس سکیم کی ٹوٹل جو لنگت ہے وہ فورٹی سکس کلیمیٹر ہے انکلونگ آل تیز تری ویلیز بریر ویلی روڈ اور رمبور ویلی روڈ اور بمبوریت ویلی روڈ اس کے علاوہ اپروچ روڈ ہے جو ہماری مین جو این فورٹی فائب سے لے کے فارس چیک پوست ہے وہ اس کی لنگت ہے فور پوائنٹ تری کلیمیٹر ان کا کہنے ہے کہ سڑک کی کل لمبائی چاریس کلیمیٹر اور چوڑائی گیاری میٹر ہے جس کے لیے انیچے نے چار اشاریہ چھ ارب روپے کا فنڈ دیا ہے جبکہ سڑک میں آنے والی زمین کی مالکان کو صوبائی حکومت ادائیگی کرے گی ڈی سی چترہ کا کہنے ہے کہ انسلکل کی تعمیر سے سیاحت بھی فروغ پائے گی اس کا ایک دسٹنٹیو نیچر ہے بلکل اہریٹیج ہے ہماری پاکستان کے لیے انسلکل کی تعمیر پر مقامی لوگ بھی نہایت خوش ہیں یہ روٹ اگر بنے گا ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا عید کے دن ہمارے یہاں سے بمبریت کو نو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں نو گھنٹے میں اگر یہ روٹ بن جائے گا ہماری لیے آسانی ہوگا سیاہوں کے لیے بھی آسانی ہوگی اور بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو وادی رمبور وادی برید اور وادی بمبریت کے ہزاروں لوگ سلک کی حراب حالت کی وجہ سے نہایت مشکلات سے دو چار تھے اب یہ سلک انیچے کو حوالہ ہوا ہے جس کی تعمیر پر عملی طور پر کام کا غاز کر دیا گیا اور دو سال میں یہ مکمل ہوگا علاقے کے لوگوں نے انیچے کی اس اقنام کو نہایت سراہا سلک کی تعمیر سے اگر ایک طرف دو ہزار لوگوں کو روزگار ملے گی تو دوسرے طرف ان پسماندہ وادیوں میں رہنے والوں کا رابطہ بھی ملک برسے بحال ہوگا یہ سلک ان پسماندہ وادیوں کی تعمیر میں سنگی میل ثابت ہوگا گولہم آفتاروں کی بیرو چیپ سیون پوائنٹ نیٹ ورک چترال